بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ چیزوں سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے وہ آٹھ چیزیں کون کون سی ہیں کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں ٹی وی دیکھنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے گالی دینے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے کسی کی بہن بیٹی کو دیکھنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے کھانا کھانے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے آج یہ تمام باتیں عرض کروں گا کہ وہ آٹھ چیزیں کون سی جن سے وضوح ٹوٹتا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز سے بوضو نہیں ٹوٹتا ہے نظرین نمبر ایک پیشاپ پخانہ کرنا یا ان دونوں رستوں میں سے کسی اور چیز کا نکل آنا پیشاپ پخانہ کرنا یا کوئی اور چیز کا ان رستوں سے نکل آنا اس سے بھی بوضو ٹوٹ جاتا ہے نمبر دو ہوا کا خارج ہونا ریح جس کو ہوا کہتے ہیں جو شرمگاہ سے ہوا اس کا نکلنا اس سے بھی بوضو ٹوٹ جاتا ہے نمبر تین بدن کی کسی مقام سے خون کا نکلنا یاد رکھیں کہ میں آپ کو سمجھانی کوشش کر رہا ہوں کہ خون نکلے اور خون نکل کر اپنی جگہ سے بہہ پڑے تو بوضو ٹوٹے گا یہ یہاں پر زخم ہے میرے یہ ہاتھ میں شاید آپ کو نظر نہ آ رہا ہوں یہ میرا زخم مثال دے رہا ہوں آپ کو یہ زخم ہے اب یہ زخم خون نکلا ہے لیکن یہ زخم کے اندر ہے اس زخم سے ہٹا نہیں ہے اگر زخم کے اوپر ہی خون ہے تو بوضو نہیں ٹوٹے گا اگر زخم سے خون ہٹ گیا ہے تو بوضو ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے نمبر چار مو بھر کر قی کرنا قی کہتے ہیں الٹی کرنا کسی نے مو بھر کر الٹی کر دی ہے قی کر دی ہے کچھ کھایا پیا مو بھر کر الٹی کر دی اس سے بھی بوضو ٹوٹ جاتا ہے لیٹ کر یا سہارہ لگا کر سونے سے ایک ہے بندہ نماز بیٹھا ہوا ہے اتہیات بیٹھا ہوا ہے بیٹھا بیٹھا سہارہ ہی لگا ہے بیسے ہی سو گیا وہ اس سے بوضو ٹوٹے گا ٹیک لگا لی کسی چیز سے کسی چیز سے زمین سے ٹیک لگا لی کسی کرسی سے ٹیک لگا لی اور اوگ بھی آ گئی تو بوضو ٹوٹ جائے گا یعنی سے میں کرسی ہے بیٹھا ہوں تھوڑا سو بھی گیا تو بوضو ٹوٹ جائے گا اگر آپ اس کے علاوہ ٹیک کسی کے ساتھ ہی آپ نے لگائی تو آپ کو بوضو ٹوٹے گا سہارے کے ساتھ آپ اگر آپ نے نمبر چھے بیماری یا کسی کی وجہ سے بے ہوش ہو جانا اس سے بوضو ٹوٹ جاتا ہے مجرور یا دیوانہ ہو جانا اس سے بوضو ٹوٹ جاتا ہے نمبر ساتھ نمبر آٹھ نواز میں قہکہ لگا کر ہسنا یہ تھوڑا سا مسئلہ آپ نے سمجھنا ہے اکثر ہی ہوتا ہے ایسا دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں ہسی آتی ہے ہسی تین قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے مسکرانہ جیسا کہ میں میں مسکرانی ہوں اس سے بوضو ٹوٹے کا نماز ٹوٹے ایک ہے ہسنا ایک ہسنا کیا مطلب ان کے اتنی اوچھی آواز سے ہسنا کہ آپ کی آواز آپ تک محدود ہے اردگرگری آپ کی آواز گئی اس سے نماز دوبارہ پڑھنی پڑھے گی ایک ہے کہکہ لگانا اتنا ہسنا کی تم پر آپ کو بھی آواز سنی اپنی اور ساتھ والے تک آواز گئے اس سے بوضو ٹوٹ جائے گا جب بوضو ٹوٹ جائے گا نماز ٹوٹ جائے گی آپ کی تو یہ تھی آٹھ چیزیں جن سے بوضو ٹوٹتا ہے اس کے علاوہ ٹی وی دیکھنا گناہ کا کام ہے فلم مگرہ دیکھنا گالی دینا گناہ کا کام ہے اس سے گناہ تو ملتا ہے لیکن بوضو ٹوٹتا کھانا کھانے سے موضو ٹوٹ یہ آٹھ چیزیں آپ بلنظر رکھ لیجئے ان سے بوضو ٹوٹیں اس کے علاوہ بوضو نہیں ٹوٹے گا دعا بیاد رکھیں اور شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹتا ہے اللہ یہ کہ اس سے پاری نہ نکلے اگر پاری نکلے جیسے میرے پہلے پاری نکلائے موضو ٹوٹ جائے گا دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اسلام ورحمہ اللہ